خدا نیسو مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے یہ فضل بخش ہے کہ آج کا دن ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دن میں آپ کے سامنے ایک بڑی خوبصورت آیت آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ اس پر غور کرسکیں اور اس کے مطابق برکت پاسکیں تسلی پاسکیں زبور کی کتاب اس کا ایک سو اکیسوہ باپ اور اس کی پانچوہ آیت تھی یہاں لکھا ہے خدا من تیرا محافظ ہے خدا من تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا صاحبان ہے خدا من تیرا محافظ ہے یہ ہم سے ہر ایک کے لیے خدا کی آواز ہے کہ وہ ہمارا محافظ ہے اور جب خدا ہمارا محافظ ہے تو ہمیں کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں برکت دینے کے لیے ہمیں سنبھالنے کے لیے دشمن کی مقابلے میں ہماری حفاظت کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور اسی باپ کی پہلی اس سے اپر والی آیت میں لکھا ہے کہ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا ہمارا محافظ ہمارے لیے صدا جاگتا ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں اور ہمارا محافظ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے ہم اس پر پورے طور پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں کسی انسانی محافظ پر ہم اتنا بھروسہ نہیں رکھ سکتے لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہمارا خدا پوری قدرت کے ساتھ موجود ہے اور ہم اس پر پورے طور سے بھروسہ رکھ سکتے ہیں اس واسے آئیے اپنے اس محافظ کو یاد رکھیں آپ اگر کسی طرح سے بھی خوف میں مطلع ہیں آپ کو اندھیرے سے در لگتا ہے بدروہوں سے در لگتا ہے کسی اور دشمن سے گھبراتے ہیں یاد رکھئے آپ کی جان کا لنگر آپ کا محافظ آپ کا خدا ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے وہ حادثوں میں آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ آفتوں میں آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ طفانوں میں آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو بچاتا ہے سو آئیے اپنے بچانے والے خدا کا شکر کریں کہ وہ ہمارا محافظ ہے آئیے دعا کریں آسمانی باپ تیری شکر گزار ہیں کہ تُو ہمارا عبدی محافظ ہے تُو ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے اپنی برکت سے بھرتا ہے خدا خدا میں اپنی نعزیزوں کے لئے دعا کرتا ہوں جو کسی طرح کے خوف میں مبتل ہیں اندھیرے کا خوف اندھیرے کی وباؤں کا خوف بلاؤں کا خوف طفانوں کا خوف ناکامی کا خوف ہر طرح کا خوف ان کی زندگی سے جاتا رہے اور قرم تیرے لوگوں کو بڑی تسلیم ملے بڑی محافظت ملے کیونکہ تُو ہمارا سچا محافظ ہے جو نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے بلکہ صدا اپنے لوگوں کے لئے جاگتا ہے میرے نعزیزوں کی صدا حفاظت فرما ان کو اپنی برکت سے بھر اور ان کو اپنے جلال کے لئے استعمال کر یسو مسیح کے نام میں آمین قرآن رب کو برکت دے اور آپ ہمیشہ اس کی حفاظت اور امان میں رہیں آمین